اس ویڈیو میں ہم کیمیکل بانڈنگ چپٹر میں سے ہیمڈی کیاٹ کے پاسٹ پیپر ایم سی کیوز کو دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں question 1 ہے the inter-ionic distance in a crystal of KCL is یہ سیمپل آپ کی بک سے question اٹھایا گیا ہے کہ KCL کا inter-ionic distance بتانا ہے یہ آپ کی بک میں ionic bonding کا جو ٹوپک ہے اس کے اندر منشن ہے کہ کتنا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ sum of radii of two ions یہ آپ کریں گے تو inter-ionic distance آ جائے گا یہاں پہ ہم KCL کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے پوٹاشیوم اور کلورائیڈ آئین کے ریڈی آئی کا sum کرنا ہے یہاں پہ آپ کو گیون ہے 133 پوٹاشیوم کا ریڈی آئی ہے 181 پیکو میٹر کلورائیڈ کا ان کا آپ sum کریں گے تو 314 پیکو میٹر آپ کے سامنے آنسر آئے گا جو کہ inter-ionic distance ہوگا پوٹاشیوم کلورائیڈ کا تو correct option یہاں پہ بیٹا ہوگی 314 پیکو میٹر question 2 ہے the suitable representation of dot structure of kalorine molecule is تو آپ کو نیچے مختلف structure کیون ہے آپ نے dot structure بتانا ہے means کہ kalorine کے جو دونوں ایٹمز ہوں گے ان کو ان کے اوپر جو الیکٹرون ہیں ان کو آپ نے dot سے شو کرنا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ kalorine 7 گروپ سے بلانگ کرتا ہے اور اس کے والس شیل کے اندر 7 الیکٹرونز ہوتے ہیں تو kalorine مالیکیول ہے دو ایٹمز ہوں گے اس طرح سے دو kalorine کے ایٹمز آپ کو نظر آ رہے ہیں اب 7 7 الیکٹرونز ہیں والس الیکٹرون دونوں میں اب جو 7th الیکٹرون ہے ان دونوں ایٹمز کا وہ بانڈنگ میں انوال ہوگا آپ کو پتا ہے کہ kalorine اور kalorine کے درمیان single bond ہوتا ہے اور ایک بانڈ کے لیے دو الیکٹرون require ہوتے ہیں تو ایک جو kalorine کا ایٹم ہے ایک الیکٹرون اس نے دیا اور دوسرے kalorine کے ایٹم نے ایک الیکٹرون دیا تو اس طرح سے ان کے درمیان وہ آپ کو دونوں kalorine ایٹمز پہ لون پیرز کی فارم میں تین لون پیرز کی فارم میں آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کا ڈارٹ سرکچر ہوگا kalorine مالیکیول کا اور یہ جو نیچے آپ کو آپشنز گیون ہیں ان میں سے کوئی بھی کریکٹ نہیں ہے آپ ان کو غور سے دیکھئے گا ان کے اندر کہیں پہ وہ ڈبل بانڈنگ شو کروا رہا ہے کہیں پہ ویلنس الیکٹرون پورے نہیں ہیں تو کریکٹ ریپیزنٹیشن اس طرح سے ہوگی question 3 ہے which one of the following is the correct ڈارٹ انڈ کراس ڈائیگرام of bonding between two kalorine ایٹمز تو یہ بھی پچھلے کوئیسٹن سے ملتا جلتا ہے لیکن وہاں پہ آپ نے صرف ڈارٹ ڈائیگرام بتانی تھی یہاں پہ آپ نے ڈارٹ انڈ کراس ڈائیگرام شو کرنی ہے means کہ ایک ایٹم کہ اوپر الیکٹرونز کو آپ نے ڈارٹ سے شو کرنا ہے اور دوسری ایٹم کو اوپر جو الیکٹرونز ہوں گے ان کو کراس سے شو کرنا ہے تو options پہ گوھر کریں alpha option کو دیکھیں اسی طرح سے ہوگا جس طرح پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 electron ہوتے ہیں balance electron kalorine کے اندر تو ہر ایک ایٹم میں آپ کو 7 electron نظر آنے چاہیے alpha option کو دیکھیں تو یہاں پہ 6 electron شو کروا رہا ہے اور dot سے شو کروا رہا ہے اور دوسری ایک اوپر cross سے 2, 4, 6 اور 8 electron شو کروا رہا ہے تو یہ تو یہیں پہ انکوریکٹ ہو گیا ایک کے اندر آپ کو 6 electron دکھا رہا ہے دوسرے میں 8 دکھا رہا ہے beta option کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک ایٹم کو dot سے شو کر رہا ہے اور دوسرے کو cross سے شو کر رہا ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا اور electron گینے تو اس کے اندر بھی 7 آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر cross سے 7 نظر آ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اب جو product بن رہی ہے اس کے اندر issue ہے اس کے اندر bonding آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ plus کا sign نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ تو bond بننا چاہیے تھا کلرین اور کلرین کے درمیان تو یہ بھی نہیں ہو سکتا چارلی option کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 7 electron dot کی فارم میں نظر آ رہے ہیں اور دوسرے ایٹم پہ 7 electron cross کی فارم میں نظر آ رہے ہیں جو product بنی ہے اس میں آپ کو درمیان میں single bond نظر آ رہے ہیں اس میں ایک dot ایک electron شو کر رہے ہیں ایک ایٹم کا اور ایک cross دوسرے ایٹم کا جو electron ہے اس کو شو کر رہے ہیں اور یہ دونوں مل کے ایک covalent bond sharing of electron سے ان کے درمیان ایک single bond بن جائے گا اور باقی 6-6 electron بچ گیا دونے ایٹم پہ اور وہ آپ کو یہاں پہ dot اور cross سے شو ہوتے نظر آ رہے ہیں اور وہ تین لون پیئر کی فارم میں آپ کو نظر آئیں گے تو Charlie option ہی یہاں پہ correct option ہوگی question 4 ہے choose the correct statement تو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایٹم ہے اور وہ reaction کرتا ہے جسی دوسری ایٹم کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں ایک product آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب وہ یہ پوچھتا ہے کہ جو product بنی ہے یہ کیا چیز ہے اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو پہلا ایٹم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر valence electron آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں صرف ایک ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو دوسرا ایٹم ہے اس کے اندر valence electron آپ کو تین اور دو پانچ نظر آ رہے ہیں جن میں سے تین آپ کو bonding electron اور دو جو electron وہ لون پیئر کی فارم میں ہوتی ہیں یہ غور کریں کونسا ایٹم ہے پہلا ایٹم دیکھیں تو اس کے اندر ایک ہی valence electron ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ hydrogen کے اندر ایک ہی valence electron ہوتا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں اس کے اندر ایک لون پیئر ہے اور تین bonding electron ہے تو یہ آپ کو پتا ہے nitrogen کے case میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک لون پیئر ہوتا ہے اور تین bonding electron ہوتے ہیں توٹل پانچ valence electron ہو گئے اب یہ nitrogen اور hydrogen ان کا جب reaction ہوگا تو یہ جو bonding electron ہے تین ہوں nitrogen کے وہاں پہ آپ کو تین hydrogen atom attach نظر آئیں گے اور باقی ایک آپ کو یہاں پہ لون پیئر نظر آ رہا ہے یہ nitrogen کے اوپر یہ structure دراصل کس چیز کا ہے NH3 کا ہے تو correct option delta ہوگی question 5 ہے which type of bonding is present in NH4CL ionic covalent coordinate covalent یا all of these تو یہاں پہ میں نے open کر کے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو easily سمجھ آ جائے NH4CL کا structure یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ nitrogen ہے اور اس کے اردگرد چار آپ کو hydrogen کے atoms نظر آ رہے ہیں NH4 اب آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے nitrogen کے اردگرد جو تین ایٹم ہیں ان میں covalent bonding آپ کو شو ہو رہی ہے یہ جو sharing of electron سے اور جو چوتھا hydrogen ہوتا ہے اس کے اوپر positive charge ہوتا ہے اور وہی positive charge آپ کو یہاں پہ overall positive اوپر نظر آ رہے ہیں تو اب hydrogen کے positive charge کا مطلب کیا ہے کہ hydrogen نے ایک electron دیا ہوا ہے تو جب ہی hydrogen میں سے آپ کو پتا ہے اس کے welles chale میں ہوتا ہی ایک یہ electron ہے تو وہ electron اگر اس نے دے دیا اس کے اوپر positive charge ہا گیا تو اب یہ bonding کے لیے تو اس کے پاس electron ہے ہی نہیں تو پھر یہ کس طرح سے nitrogen کے ساتھ attach ہے دراصل یہ coordinate covalent bonding کے ذریعے attach ہے یہ جو آپ کو arrow نظر آ رہا ہے یہ arrow coordinate covalent bonding کو شو کر رہا ہے اور اس کا آپ کو پتا ہے کہ coordinate covalent bonding کے اندر جو دونوں electron ہے آپ کو پتا ہے کہ bond بنانے کے لیے دو electron require ہوتے ہیں تو وہ دونوں electron اگر ایک ہی atom donate کر رہا ہو bonding میں تو اس کو covalent bond کہتے ہیں تو یہاں پہ nitrogen دونوں electron دیتا ہے اور hydrogen کے ساتھ bonding ہو رہی ہوتی ہے تو یہ والا جو bond ہے یہ covalent bond ہے اور باقی جو تینوں hydrogen nitrogen کے ساتھ attach ہیں یہ covalent bond ہے اور covalent bond کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو electron ہے وہ hydrogen دے رہی ہے ان تینوں کے اندر یہ جو اوپر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ان تینوں میں ایک electron hydrogen کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ covalent bonding ہے اور جو fourth hydrogen ہے اس کی covalent covalent bonding ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں electron nitrogen دے رہی ہے تو یہ تو NH4 ہو گیا اس کے بعد CL کو دیکھیں تو اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے اور اس کے اوپر overall positive charge تھا تو positive اور negative charge والے atoms یا molecules کے درمیان جو bonding ہوتی ہے اس کو ionic bonding کہتے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کو کتنی type کی bonding میڈی NH4CL کے اندر covalent bonding بھی covalent bonding بھی اور ionic bonding بھی تو correct option یہاں پہ delta ہوگی all of these bonds are presenting NH4CL question 6 ہے a bond is not farmed alpha option ہے when both forces become equal to each other beta when attraction forces dominate repulsive forces charlie when repulsive forces become equal to zero یا پھر delta when repulsive forces dominate attraction forces question کیا تھا a bond is not farmed یعنی کہ bond کب نہیں بنتا تو correct option delta ہوگی when repulsive forces dominate attraction forces جب بھی repulsive forces زیادہ ہوں گی attractive forces سے تو bond formation نہیں ہوگی تو اس لیے correct option delta ہوگی question 7 ہے if electronegativity difference between bonded atom is zero the bond between two atom is polar partially ionic nonpolar یا both BNC تو آپ کو پتا ہے کہ polarity electronegativity difference ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اگر electronegativity difference ہی zero ہے تو پھر bond nonpolar ہوگا correct option یہاں پہ charlie ہوگی question 8 ہے the number of bonds in nitrogen molecule is تو آپ کو پتا ہے کہ nitrogen molecule کے اندر nitrogen کے atoms ہوں گے اور nitrogen کے atoms کے درمیان triple bond موجود ہوتا ہے اور اس میں ایک bond وہ head to head overlapping ہوتی ہے sigma bond ہوتا ہے اور دو آپ کو یہاں پہ pi bond ملتے ہیں تو correct option کیا ہوگی 1 sigma and 2 pi bonds تو یہ چیز آپ کو کہاں پہ نظر آرہی ہے beta option میں کہ 1 sigma and 2 pi bond تو correct option یہاں پہ beta ہوگی question 9 in hf bond electronegativity difference is 2 what is the type of this bond polar covalent bond non-polar covalent bond pi bond یا coordinate covalent bond تو آپ کو پتا ہے کہ اگر electronegativity difference 0 سے 0.4 کے درمیان ہو تو bond non-polar covalent ہوتا ہے اور electronegativity difference 0.5 سے 1.7 کے درمیان ہو تو polar covalent bond ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی 50% covalent character ہوتا ہے اور 50% ionic character ہوتا ہے اور اس سے اوپر 1.8 ہو یا اس سے بھی اوپر electronegativity difference تو اس case میں ionic bond ہوتا ہے اب اس نے hf کی بات کی کہ اس کے اندر electronegativity difference 2 ہوتا ہے اب اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ionic bonding ہونی چاہیے لیکن یہ یہاں پہ alpha ہوگی polar covalent bond question 10 ہے when the two partially filled atomic orbital overlap in such a way that probability of finding electron is maximum around the line joining two nuclei the result in the formation of یہ simple question ہے کہ sigma bond ہوتا ہے question 11 ہے جس کے اندر آپ کو structure آرہ ہے اور کہتا count the number of sigma and pi hydrogen کے درمیان جتنے بھی آپ کو 4 bonds نظر آرہ ہیں یہ چاروں sigma bond ہو گئے درمیان میں آپ double bond نظر آرہ ہے جن میں سے ایک bond head to head overlapping سے بنتا ہے یعنی وہ بھی sigma bound ہوتا ہے تو 5 آپ پر sigma bond نظر آرہ ہیں اور درمیان درمیان question 12 observe the given dot and cross structure for the following molecule اور ion x species نیچے آپ چار structure نظر آرہ ہیں اور کیا آپ پوچھتا ہے the coordinate covalent bond exist between تو آپ نے structure کو observe کرنا اور دیکھنا ہے کہ coordinate covalent bond کہا پر نظر آرہ ہے تو اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ coordinate covalent bond کیا ہوتا ہے اس کے اندر دونوں electron ضروری ہوتے ہیں ایک bond بنانے کے لیے اگر ایک bond بنانے کے لیے جو دو electron require ہیں وہ دونوں electron ایک ہی item donate کر رہا ہو تو coordinate covalent bond بنت ہے اور covalent bond کے اندر کیا ہوتا ہے جو simple covalent bond ہوت coordinate covalent bond کے اندر دونوں electrons ایک ہی ایٹم donate کر رہا ہوتا ہے وہی چیز آپ نے دیکھ نہیں ہے alpha option میں کہتا ہے nitrogen and carbon in structure 3 and 4 3 کے اندر nitrogen nظر رہا رہا ان کے درمیان تو کہیں پہ بھی coordinate covalent bond نہیں نظر رہا 4 میں دیکھ تو تو یہاں پہ بھی nitrogen اور carbon تو یہاں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی تو alpha option تو نہیں ہو سکتی بیٹا کو دیکھیں nitrogen and one hydrogen nine in all fold structures تو یہاں پہ آپ نے nitrogen اور hydrogen ان کے درمیان دیکھنا ہے کہ کس طرح کا bound آپ کو نظر آ رہی تو one کو سب سے پہلے دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ آپ کو nitrogen نظر آ رہی ہے اور اس کا hydrogen کے ساتھ آپ کو dot اور cross کے ساتھ bounding نظر آ رہی ہے dot اور cross کا کیا مطلب ہے کہ ان کے درمیان شیرنگ ہوئی ہے electron کی ایک electron hydrogen دے رہی ہے ایک electron nitrogen nitrogen کی طرف سے آ رہے تو یہ sharing electron سے تین آپ کو کو لنٹ بانڈ نظر آ رہے ہیں لیکن جو چوتھا بانڈ آپ کو hydrogen کے ساتھ نظر آ رہے ہے اس میں دونوں آپ کو dot شو ہوتے نظر آ رہے ہیں means کہ یہ dونوں electron nitrogen کی طرف سے donate کیے گئے ہیں اور hydrogen کے ساتھ یہ bonding ہو رہی ہے تو یہ بلکل یہ coordinate covalent bond ہو گا اس طرح سے second کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو تین جو bonds ہیں وہ dot اور cross سے نظر آ رہے ہیں لیکن جو چوتھا بانڈ ہے اس میں دونوں آپ کو dots نظر آ رہے ہیں مطلب یہ دونوں ایکٹرون نائٹروجن نے دی تو یہ coordinate covalent bond ہو گا third کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی تین bond آپ کو dot اور cross سے show رہے ہیں اور جو چوتھا بانڈ ہے وہ دونوں dot شو رہے ہیں تو مطلب یہ coordinate covalent bond ہے fourth structure دیکھیں تو اس کے اندر بھی تین covalent bond اندر یہ جو ایک hydrogen آئن کے ساتھ nitrogen کا coordinate covalent bond ہے so correct option is beta